موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مزبان لارف خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ایڈ لائنز پر وزیراعظم کا بجلی کے زائد بلوکا نوٹس تفصیلی رپورٹ طلب شہواز شریف کہتے ہیں خادم پاکستان عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی عوام کو جواب دے ہیں دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان کی تین روزہ رہداری زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولس کو پچیس اگست تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے وزیراعظم پنجاب چودی پرویز الہی کی ملاقات وزیراعظم پنجاب کہتے ہیں پنجاب حکومت ہر تنہا سے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے کوئٹا میں کرخصار اور سملی ڈیم ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل فصل تباہ نشیبی علاقے زیر آب آگئے ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تئیس اگست سے مونسون سسٹم مشریقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مونسون سسٹم کے زیر اثر بلوچستان میں بھی بارش کا امکان ہے ملک میں فوری صاف و شفاف انتخابات ہونے چاہیئے وزیر داخلہ پنجاب کہتے ہیں فاشسٹ حکومت کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی دیاکسین اورshoreٹی فری اور کے بعد مویسون سکھ بنے ایسی مویسون سکتا ہے www.ecofreshcanada.ca اور ایسی مویسون کے پر مصورتز میں مکمل ایبسورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سافر آج ہی اپنی کریبی فارمسی سے خرید دیں یا انہاری ویب سائٹ کو اورکر کریں www.greenish.com مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے بجلی کے زائد بلز کے حوالے سے عوامی شکایات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی شکایات کے اضالے تک چین سے نہ بیٹھوں گا وزیر آزم شہباز شریف نے بجلی کے زائد بلز کے حوالے سے عوامی شکایات کا سخت نوٹس لے لیا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کے بلز کی شکایات پر ہنگامی اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر بجلی خورم دستگی معاون خصوصی احمد چیمہ اور مطالقہ آلہ حکام نے شرکت کی وزیر آزم نے مطالقہ حکام کو بجلی کے بلس کے حوالے سے عوامی شکایات پر ترجیحی بنیادوں پر تفسیری رپورٹ اور صفارشات مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دیں وزیر آزم شہباز شریف نے مطالقہ حکام سے بجلی کے بلس پر عوامی تفسیری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی شکایات کے عزالے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا خادم میں پاکستان عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی عوام کو جواب دے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی تین روز کے لیے رہداری زمانت منظور کر لی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی امران خان کی تین روز کے لیے رہداری زمانت منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کی تین روز کے لیے رہداری زمانت منظور کرتے ہوئے پولس کو پچیس اگز تک امران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت کا کہنا تھا کہ امران خان چاہے تو تین روز میں انصداد دہشتگردی عدالت سے روجو کر سکتے ہیں چیئرمن پی ٹی امران خان کے وکیل بابر ایوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعہ کی تھی کہ امران خان ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں اس لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے امران خان نے دہشتگردی کے مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی بابر ایوان کا کہنا تھا کہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جد چھٹی پر ہیں اس لیے ہائی کورٹ سے روجو کیا درخواست میں موقع دیا گیا کہ چیئرمن پی ٹی اے کے خلاق گزشتہ روز دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا لیکن درخواست گزار کا ماضی کا کوئی کرمینل ریکارڈ بھی نہیں ہے دوسری جانب چیئرمن پی ٹی امران خان کی درخواست زمانت اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق سماعت کریں گے وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت امران خان کی گرفتاری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان سے بنی گالہ اسلام آباد میں ملاقات کی اس موقع پر چودری منص الہی بھی موجود تھے ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے تحریک انصاف پر ہونے والی انتقامی کاروائیوں کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا اس موقع پر چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ہر طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے امران خان اور دیگر راہنماوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہر طرح کے انتظامات کریں گے وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے پنجاب کی سیاسی اور انتظامی صورتحال سے چیرمن امران خان کو آگاہ کیا چیرمن طریق انصاف نے صوبائی حکومت کو عوامی فلح کے منصوبوں خصوصاً سہتکار اور احساس پروگرام پر خصوصی توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت کی چیرمن طریق انصاف نے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے لیے صوبائی وسائل سے بہترین ریلیو کی پرامی کے اقدامات کی بھی ہدایت چاری کی صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں موصلہ دہار بارشوں کے بعد جلد تھلیک ہو گیا مختلف موبائل سرویس سمید انٹرنیٹ سرویس موطل ہو گئی سمبلی اور کرخصار ڈیم ٹوٹنے سے پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوئٹا میں مسلسل بارش کے سبب شہر کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں جبکہ لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے شہر میں موصلہ دہار بارش کے بعد نشے بھی علاقے زیرے آب آ گئے پی ڈی ایم اے سمید ظلہ حکومت غیر فان ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکالنے پر مجبور ہو گئے موصلہ دہار بارشوں کے سبب کوئٹا کے علاقے سملی میں واقعہ ڈیم اور کچھلا کے ساتھ واقعہ بروری خرق سار ڈیم ٹوٹ گئے جس کے باعث سیلاوی ریلہ آبادیوں میں داخل ہو گیا خرق سار ڈیم ٹوٹنے سے ہزارہ ٹاؤن کی آبادی شدید متاثر ہوئی جہاں سے سیلاوی ریلہ گزر رہا ہے امدادی ٹی میں ہزارہ ٹاؤن روانہ ہو گئی ہیں اس حوالے سے ایک شہری یاسر عرفات کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے زلہ قلعہ عبداللہ پشین قلعہ سیف اللہ دکی اور ہرنائی میں مسلسل توفانی بارشیں ہوئیں جس کے نتیجے میں قلعہ عبداللہ میں دولنگی ڈین ٹوٹ گیا جبکہ دو اہم پول اور کئی رابطہ سڑکیں بہ گئیں بارشوں سے متعدد مکانات گر گئے پشین کا علاقہ بلوچستان زیر آب آ گیا جبکہ مچ میں بی بی نانی پول کے نیچے سے اوپر درجے کا سیلاوی ریلہ گزر رہا ہے ایک اور شہری ملک راشد قمبرانی کا کہنا تھا کہ یہ میرا گھر ہے یہ میرا فلی ہے فلی میں یہ پانی اوپر فلی بنگلی سی خیال رہے کہ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاو سے مختلف حادثات میں مزید نا افراد جا بہک ہو گئے جس سے صوبے میں مجموعی امباد کی تعداد دو سو پچیس ہو گئی موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں چوبیس اگس کی شام یا رات سے پچیس اگس کی شام تک بارش کا امکان ہے مغرب کی جانب ہونے پر یہ سسٹم پورے سندھ میں وسی پیمانے پر بارشوں کا باعث بن سکتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تیس اگس سے مونسون سسٹم مشرقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرفراس کے مطابق ہوا کا شدید کمدباو دیپریشن کی صورت میں وسطی بھارت پر موجود ہے دیپریشن راجستان کی طرف بڑھ رہا ہے مونسون سسٹم کا زیادہ تر حصہ زمین پر ہونے کے باعث شدت زیادہ ہے چیف میٹرولوجسٹ کا مزید کہنا تھا کہ تیس اگس سے مونسون سسٹم مشرقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے کراچی میں چوبیس اگس کی شام یا رات سے پچیس اگس کی شام تک بارش کا امکان ہے مغرب کی جانب ہونے پر یہ سسٹم پورے سندھ میں وسی پیمانے پر بارشوں کا باعث بن سکتا ہے مونسون کا روخ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب کی جانب بھی ہو سکتا ہے مونسون سسٹم کے زیرے اثر کراچی سمیت وسیو بالائی سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان ہے وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ حاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ عوام چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کو قبول نہیں کریں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ حاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری کسی بھی صورت قبول نہیں عوام دیکھ رہی ہے کہ کونسی جماعت ان کے ساتھ مخلص ہے صوبائی دار الحکومت لاہور میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ الحمدللہ عمران خان محفوظ ہیں امپورٹڈ حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف کسی بھی اقدام کے پیش نظر حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں جبکہ عمران خان کی گرفتاری پاکستان کی عوام کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ کراچی میں زمنی انتخابات نے فاشسٹ حکومت نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے امید بار کی کامیابی سب کے سامنے ہیں وزیر داخلہ پنجاب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ملک میں فوری صاف و شفاف انتخابات ہونے چاہیے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی تک پاکٹی ویٹیو چینل پر ویڈیٹو چینل پر ویڈیوی کیا